دوستو ہر کنٹری کی پہچان اس کنٹری کے فلیگ سے کی جاتی ہے یہی وجہ کہ ہر سیٹی دن اپنے فلیگ سے بہت زیادہ پیار اور رسپیٹ کرتا ہے کھیلوں کے میدان سے لے کر جنگ تک ایک فلیگ ہی تو ہے جو اپنی کنٹری کی پہچان کرواتا ہے لیکن دنیا میں کچھ کنٹریز ایسی بھی ہیں جن کے فلیگ بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں ان میں اتنا سائی فرق ہے جتنا جڑوا لوگوں میں ان دونوں جنڈوں کو دے کر شاید سچے سے سچا محبے وطن بھی پرشان ہو جائے کہ ان میں سے ہمارا کون سا فلیگ ہے اور آج کی یہ ویڈیو بھی اسی ٹاپک پر ہے جہاں کہ ملکوں میں رہنس ہیں زبان کلچر سب میں زمین اسمان کا فرق ہے لیکن ان کے فلیگ ہاتھ سے زیادہ ملتے جلتے ہیں جیسا کہ دونوں کنٹریز کا ایک ہی جنڈہ ہے بس دوسرا جنڈہ بنانے والوں نے تھوڑی سی غلطی کر کے کچھ میس کر دیا ہو یا کچھ زیادہ ہائے دوستو آپ دیکھ رہے سرمت وی چینل کو اور آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کی دس ایسی کنٹریز کے بارے میں اور ان کے فلیگز کے بارے میں جن کا جنڈہ دوسری کنٹریز کے جنڈے سے بے حد ملتا جلتا ہے نمبر فائیف چیڈ اینڈ رومانیا ان دونوں کنٹریز کے فلیگز جتنے سیم ہیں شاید یہ اتنے اور کسی دو کنٹریز کے فلیگز ہیں اور رومانیا جو اپنی خوبصورتی ڈیویلٹمنٹ اور لٹریسی کی وجہ سے ایک منفرد پہچان رکھتا ہے اور دوسری طرف چیڈ جو کہ افریقہ میں واقع ہے اور جہاں پرکیت اور بہت زیادہ گربت ہے جہاں کی ایٹی فائیف پرسینٹ پاورٹی لائن سے نیچے دنیا کے غریب ملکوں میں چیڈ نمبر آٹھ پہ ہے یہ دونوں ملک ہر لیا سے ایک دوسرے سے بے حج جدا ہیں لیکن جب ان کے جھنڈوں کو دیکھا جائے تو یہ سیمی نظر آتے ہیں اور آپ جب ان دونوں کو دیکھو گے تو آپ دونوں کو ایک ہی کنٹریز کا فلیگز سمجھو گے ان دونوں کے فلیگز میں تین کلر ہیں اور دونوں فلیگز بلو کلر سے شروع ہوتا ہے اور درمیان میں ییلو اور لاسٹ پہ ریڈ کلر ہے نمبر فور موناکو اینڈ انڈونیشیا انڈونیشیا جو کہ ایشیا میں واقع ہے موناکو ایک یورپین کنٹری ہے انڈونیشیا جس کو پوری دنیا جانتی ہے جہاں پر دنیا کی سب سے بڑی مسلم عبادی رہتی ہے اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے انڈونیشیا اپنی ایک خاص اور الگ پہچان رکھتا ہے انڈونیشیا جتنا بڑا ہے موناکو اتنا ہی چھوٹا ہے کہ آپ موناکو کے ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر تاک ایک گھنٹے میں چال کر بھی جا سکتے ہیں لیکن موناکو میں اتنے زیادہ کیسینوں ہے کہ اس کو کیسینوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے موناکو اور انڈونیشیا ایک دوسرے سے بہت الگ ہیں لیکن جب بات کی جائے ان کے فلیگز کی تو ہر کوئی دیکھنے والا کنفیوز ہو جائے گا کہ ان میں سے کون سا فلیگ موناکو کا اور کون سا انڈونیشیا کا ہے دونوں ملکوں کے جنڈوں کا کلر لال اور سفید ہے بس فرق یہ ہے کہ انڈونیشیا کا فلیگ سائز کے لحاظ سے موناکو کے فلیگ سے تھوڑا سا بڑا ہے نمبر تھری نائجر اینڈیا نائجر جس کو فرائی پان آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اور یہ دنیا کا سب سے گرم ملک ہے نائجر کا نائنٹی پرسنٹ ایریا ریکستانی ہے اور یہ گربت کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا غریب ملک ہے دوسری طرف انڈیا جو کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جہاں تقریبا ہر ریلیجین کے لوگ آباد ہیں انڈیا کی بولی وول فلم انڈسٹری ہر سال سب سے زیادہ مووی بنانے والی انڈسٹری ہے انڈیا میں سب سے زیادہ آبادی اندو ریلیجین کی ہے نائجر اور انڈیا بہت مختلف کلچر رکھتے ہیں لیکن اگر گربت اور کرائیم کی بات کریں تو نائجر اور انڈیا میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا دنیا کی تین تیس پرسنٹ غربت صرف اکلوتے دیش انڈیا میں ہے انڈیا کے آئیں یعنی سوی دان کے پیش نظر دیکھا جائے تو انڈیا ایک سیکولر کنٹری اگر آپ یہاں وزٹ کرو گے اس کے بارے میں سرچ کرو گے تو آپ بالکل انڈیا کو جدا پاؤں گے یہ بات تو ٹھیک کچھ باتیں انڈیا اور نائجر میں حد سے زیادہ مختلف اور کچھ حد سے زیادہ ملتی جوتی ہیں انڈیا اور نائجر کے فلیگ میں کوئی فرق نہیں دونوں سیمیلر ہے فرق صرف آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا جہاں نائجر کے جنڈے کے درمیان ایک اورنگ کلر کا سرکل ہے وہیں انڈیا کے فلیگ میں آشوک چکر ہے نمبر ٹو نیوزی لینڈ اینڈ آسٹریلیا نیوزی لینڈ سے آسٹریلیا ایک آزار کلومیٹر دور واقع ہے نیوزی لینڈ جو بہت خوبصورت کنٹری ہے جہاں کی آبادی اٹھتالیس لاکھ ہے جن میں سے اٹھتالیس پرسنٹ کرسٹینز اس کے علاوہ یہاں اٹھالیس پرسنٹ لوگ ناستک ہیں جو کسی بھی ریلیجن کو نہیں مانتے ہیں نیوزی لینڈ کا نیشنل سیمبل کیوی ہے یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو اڑ نہیں سکتا اور اسی پرندے کی وجہ سے نیوزی لینڈ کے لوگوں کو بھی کیوی کے نام سے پکارا جاتا ہے دوسری طرح بات کی جائے آسٹریلیا کی تو اس کنٹری سے اور اس کی انٹرسٹنگ سیٹی سیڈنی سے ہر کوئی واقع ہے آسٹریلیا میں دو سو سے زیادہ ملکوں کے لوگ آ کر رہے ہیں آسٹریلیا اپنی بہترین کرکٹ ٹیم کینگرو اور بہت سی چیزوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے جھنڈے عام آدمی کے لیے پہچان کرنا مشکل ہے جس نے ان دونوں جھنڈوں کو گھر سے نہیں دیکھا ہوا تو وہ ضرور کنفیوز ہو سکتا ہے دونوں جھنڈوں میں فرق ستاروں کا ہے باقی سبھی سیم ہیں نیوزی لینڈ کے جھنڈے میں چار ستارے سائیڈ پہ ہیں جن کا بارڈر سفید وہ ستارے لال کلر کے ہیں یونین جیک لیفٹ سائیڈ کے اوپر کارنر میں ہے وہیں دوسری طرح آسٹریلیا کے فلیگ میں چھ ستارے ہیں پانچ رائٹ سائیڈ پہ ہو چھٹا یونین جیک کے نیچے جن کا کلر سفید ہے نمبر وان قطر اور بہرین پانچ سو کلومیٹر دور قطر سعودی عربیہ کے ساتھ واقعہ یہ دونوں ملک بہت زیادہ تھی جسے ڈیویلپ ہونے والے ملک ہیں اور یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہیں لیکن ان دونوں کی دشمنی نے ایک دوسرے کو اپنے سے بہت دور کر رکھا ہے ان دونوں کے درمیان بہت پرانی دشمنی ہے بہرین قطر کو اپنی فضائی دوسرے بھی نہیں گزرنے دیتا اور نہ بہرین میں کوئی بھی قطر کی چیز لانا علاو ہے اتنی زیادہ دشمنی کے ہوتے ہوئے اور ان دونوں کے نظریے میں اتنا فرق ہونے کے باوجود ان کے جنڈوں میں خاص فرق نہیں اگر ان کے جنڈوں کو دور سے دیکھا جائے تو یہ پتہ لگانا بھی مشکل ہو جائے گا کہ کون سا جنڈہ کس کنٹری کا ہے بعض فرق ہے تو کلر کا قطر کا جنڈہ محرول رنگ کا اور بہرین کا جنڈہ لار رنگ کا ہے اس کے علاوہ قطر کے جنڈے کے نو نوکدار پوائنٹ ہے اور بہرین کے جنڈے میں پانچ نوکدار پوائنٹ ہے لیکن ان میں یہ فرق جاننے کے لیے ان جنڈوں کا علم ہونا ضروری ہے پھر ہی دونوں جنڈوں میں فرق